آج ہم نے بچی ہوئی چیزوں کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا ٹی ٹائم سنیک تیار کیا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو چلیے آئیے تیار کرتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بچی ہوئی چیزوں سے ایک مزیدار چیز نئی چیز کیسے تیار کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ رہیے گا فالو کیجئے گا سٹیپس کو اور سکپ نہ کیجئے گا تو چلیے ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ کل میں نے بنائی تھے آلو مٹر انڈے انڈے کھا لیے گئے اور آلو اور مٹر جو ہے وہ تھوڑے سے بچ گئے جس میں سے آلو کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا مٹر میں نے نکال لیا ہے تو اس کو میں موٹا موٹا سا ایسے میش کروں گی زیادہ میش نہیں کروں گی اس کو کھڑا کھڑا بھی رہنا چاہیے اور ایک ادر ٹیماتر بھی میں نے کاٹ لیا ہے موٹا موٹا اور پکوڑے بنائی تھے تو ہمارے پاس پکوڑوں کا بیٹر جو تھا وہ بچ گیا تھا تو یہ بھی ہے پیاز بھی ہیں اور مسالے مکس ہیں تو اب میں مٹروں کو میش کروں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے آگے دیکھیں جی مٹروں کو میں نے اس طریقے سے نب میش کر لیا ہے آلو اور مٹر جو ہے نا وہ ہم بیسن والے آمیزے میں جو ہے وہ ملا دیتے ہیں ہم نے ملا دیا ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے بریڈ لیا ہے ہمارے پاس بریڈ ہے تو ہم اس کو چارچر پیس کر لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کے کارنر ریمووو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں نہیں کروں گی کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے محسوس ہو رہی تو اس کو جو ہے نا وہ میں چارچر پیس کر لوں گی یہ ریکھیں اس طریقے سے اور ایسے یہ دیکھیں اس طرح میں اس کے جتنی بریڈز مجھے چاہیے میں ان سب کے اس طرح چارچر پیس کر لوں گی اور توا جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ بیٹر جو ہے جو ہمارے پاس تھا وہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی اچھا سا تمام جگہ پر لگا دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے نا وہ چھلی والا ہے وہ ہے ریٹ والی چھلی جس کو کہتے ہیں اور وہ آوازیں دے رہا ہے اور شام کا ٹائم ہے لوگ سو کے اٹھے ہیں کچھ ٹی ٹائم سناکس دیار کر رہے ہیں تو اس طرح میں تمام پر لگا لیتی ہوں اور اس کے اوپر ٹیمارٹر کے ایک دو ٹکڑے اس طرح چپکا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح میں تمام لگا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دوے پر جو ہے نا وہ صرف ایک چپ مچ گھی میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کو کوئی ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے تو اس طرح پھیلا دیا ہم نے اس کو اور ہم اٹھائیں گے ایک پیس اور یہ دیکھیں ہم اس کو الٹا کریں گے اور فرائیم کو جو ہے نا وہ ہم نے بہت ہی لو رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو پیس ہیں وہ جل نہ جائیں اس طرح چھوڑی دیر ہمیں چھوڑ دینا ہے ان کو قریباً دو مینٹ گزر گئے ہیں آپ نے اس کو ایسے پریس بھی کرنا ہے اوپر سے ہلکا ہلکا لیکن آپ نے اس کو ڈالتے ساتھ ہی نہیں کرنا یہ کام آپ نے اس طرح اس کو دو مینٹ کے بعد کرنا ہے تاکہ ایکسٹر جو ہے وہ سائیڈوں پر نکل جائے اور یہ پتلا ہو جائے اور یہ اندر تک پکی اور اس کو اتیاز کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ان کو سائیڈ پر کر دینا ہے اور مزید جو ہے ہم نے تیار کیا ہے وہ اس پر ہم ڈالیں گے میں مزید ڈالتی جا رہی ہوں اور جو بنتے جا رہے ہیں ان کو میں سائیڈ پر کر رہی ہوں تاکہ وہ سکھتے رہیں اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی لیکن ابھی اس کو میں اُلٹا ہی رکھوں گی تاکہ بیسن جو ہے وہ آرام سے اندر تک پک جائے یہ دیکھیں اس طرح اس کو بھی دیکھیں اس کو میں نے سائیڈ پر اُلٹا کر دیا ہے اسی طرح ہم تیار کریں گے تمام بریڈز اسی طرح تیار کر لی ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں بہت خستہ ہیں دو دن اٹھا کر کھائی بھی جا چکی ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور اس کے علاوہ فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے آپ نے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ